اسلام علیکم اینڈ ہالو فرنس آپ سب کا خیر مکتم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گی تو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں پہتی مزیدار بلکل ریسٹورنٹ اسٹائلی میں لو بیا مسالہ کری جی ہاں اس لو بیا کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے اسے چولی بھی کہتے ہیں اسے چھوٹا راجمہ یا بلیک آئی بین بھی کہتے ہیں اس ریسیپی میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس این ٹرکس دوں گی جسے آکے لو بیا مسالہ بہت مزیدار بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل میں تیار ہوں گے تو چلیے جھٹ پنٹ سے بناتے ہیں لو بیا مسالہ کری تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً 200 لو بیا کو میں نے دو گھنٹہ پہلے گھرم پانی میں بھیگو دیا تھا اس کا بھیگانا بہت ضروری ہے آپ چاہے تو اسے رات میں بھی بھیگا سکتے ہیں اوورنائٹ تو اب اسے ہم بوائل کریں گے تو بوائل کرنے کے لئے میں نے اسے پریشیر کوکر میں ڈال دی اور ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے دو گلاس پانی دو گلاس پانی کافی ہے تقریباً ہم نے آدھا لیچر اس میں پانی ڈال دی اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون نمک اور ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا کم حلدی پاوڈر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور لیڈ لگا کر ہائی فلم پر ہم تین وسلچ لے لیں گے تاکہ یہ لوبیا اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھئے تین وسلچ میں نے لے لی اور پریشیر کوکر تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے لوبیا بلکل پرفیکٹ ہمارے کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ اسے زیادہ نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ اوور کوکو کے میش ہو جائیں گے بس اتنا کافی ہے بلکل پرفیکٹ تو چلیے اب اس کی گریوی بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے پین گرم کرنے رکھی اور اس میں ڈالیں گے آئل وان فورت کپ آئل کے گرم ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں گے ایک ڈالچینی کا ٹکڑا اور ہاف ٹیسپون زیرا اور جیسے ہی زیرا اچھا ٹکنے لگے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے باریک کٹیوی پیاس ایک بڑی پیاس کو میں نے بلکل فائنلی چوپ کیا تھا اب اس پیاس کو ہم ہلکا بھورا رنگ ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے ہماری پیاس بلکل اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ملا دیں گے وان ٹیسپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور اسے بھی بھون لیں گے تو یہ دیکھئے ادھرک لسن کا پیسٹ ہمارا بھون گیا اور ساتھ میں ملا دیں گے وان ٹیسپون ہری مرچوں کا پیسٹ آپ باریک کٹیوی ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہو تو یہ ہمارے مسالے بھون چکے ہیں اب اس میں ملائیں گے پاورڈر مسالہ تو میں ملا رہی ہوں ایک چھوٹا چمچہ دھنیا پاورڈر آدھا چھوٹا چمچہ ہلدی پاورڈر اور آدھا چھوٹا چمچہ نمک کیونکہ ہم نے نمک جو ہے بائلنگ کی دوران بھی ڈال ہے اس بات کا دھیان رکھیں گے اور یہاں پر دو ٹیماتروں کو میں نے مکسی میں ڈال کر بلکل اچھے سے گرائنڈ کر کے اس کی پیوری تیار کر لی ہوں تو یہ میں نے ٹیماتروں کی پیوری ڈال دی دو ٹیماتر تھے یہ بلکل لال ٹیماتر تھے اب اسے بلکل اچھے سے ہم بھون لیں گے تو یہ دیکھیں مسالہ بلکل اچھے سے بھون گیا ہے آئل اوپر آ چکا ہے تو اب اس میں بائل کے ہوئے لوبیا یا چولی ڈال دیں گے اس کے اوپر اور اسے بھی ہم دو سے تین میٹ کے لئے بلکل اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے مسالے چولیے میں یعنی لوبیا میں کوٹ ہو جائیں گے تو یہ بلکل اچھے سے ہماری لوبیاں بلکل اچھے سے بھن چکی ہے اب اس کے اندر جو ہم نے بوائل کرنے کے دران جو پانی بچاتا جو سٹرک بچاتا وہ ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا پانی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ضرورت رہی تو باقی کا پانی بھی ڈال دیں گے تو یہ ابھی مجھے کافی گاڑا نظر آ رہا ہے اور اسے 8-10 منٹ پکنا بھی باقی ہے تو یہ پورا پانی میں نے ڈال دی اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھئے بلکل پورفین یہ دیکھئے اتنی کنسسٹنسی ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ ایک اہم ٹپس ہے اس کی کچھ لوبیاں کو ہم اس طرح سے میش کر دیں گے ایک مٹھی لوبیاں اس طرح سے آپ چاہیں تو وہ مکسی میں بھی گرائن کر سکتے ہیں یا اس طرح سے اسے میش کر دیں اس سے اس کی گریوی بہت ایک گاڑی اور بہت ہی کریمی سی تیار ہوگی تو یہ میرے سے ملا دیا اس میں آپ اس کی لیڈ لگا دیں گے فلیم کو سلو کر دیں گے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہم سلو فلیم پر پکنے کے لئے سے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے اسے پکتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکا ہے روبیاں کو اور بلکل پورفین کی کوک ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب یہاں پر یہ دیکھئے اس کی اہم ٹپس میں آپ کو دی رہی ہوں اگر آپ کو ریسٹرون اسٹائل میں بنانا ہے تو چلیئے اس کی ٹپس کو فالو کیجئے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک چھوٹا سا گھڑ کر ٹپڑا لی ہوں اگر گھڑ نہ ہو تو آپ تھوڑی سی شکر لے لے ون ٹی سپون اور یہاں پر ایک نیمبو کے اتنی املی لے کر میں نے اسے بھیگو دی اور اس کو اچھے سے مت کر اس کا پانی ملا دی آپ چاہیں تو املی اور گھڑ کو ساتھ میں بھیگو سکتے ہیں ساتھ میں ون ٹیبل سپون ٹماٹو کیچپ ملا دیا یہ تینوں چیزیں ایک بار آپ ملا دکھے دیکھئے بہت اللہ جواب اس کا ٹیسٹ آئے گا یقین جانئے آپ ایک بار اس طرح کیسے بنا ہوگی تو اپنے پرانے طریقے بھول جاؤ گے اور ہمیشہ اسی طریقے کو فالو کرو گے تو اب اسے دو منٹ میں نے اور کک کر لیا تاکہ تمام چیزیں گھڑ املی اور جو ہمارا ٹیمیٹو کیچپ ہے بلکل اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے مکس ہو چکا اب آپ اس سٹیج میں چاہیں تو اسے اسی طرح ساف کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم ریسٹورننسٹرنگ میں بنا رہے ہیں تو ایک سٹیپس اور اس کی آگے فالو کریں گے تو اس لوبیا کو ہم سرونگ بول میں نکال لے رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے چاولوں سے کھچڑی سے روٹی پراتھے سے جس سے چاہیں سے ساف کر سکتے ہیں اسی طرح لیکن چونکہ ہم ریسٹورنسٹرنگ میں بنا رہے ہیں تو اس پہ لگائیں گے ہم گرم گرم تڑکا تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے رکھ دی گرم کرنے کے لئے پین اور اس میں ڈال دیئے دو چمچے گھی آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپن باریک کٹا ہوا لسن اور ہاف ٹی سپن زیرا اگر آپ لسن نہیں کھاتے ہیں تو ایوائٹ کر دیں صرف زیرا لے لیں اور جب زیرا اچھے سے تڑک گیا تو میں نے اس میں ڈال دی ایک سوکھی لال مرچ اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد اس میں ملا دیں گے تھوڑا سا لال مرچ پاودر فلیم ضرور بن کر دیں نہیں تو لال مرچ جل جائے گی اور اس کا کلر خراب ہو جائے گا اب اس گرم گرم تڑکے کو گرم گرم لوبیا پر میں نے ڈال دیا تو یہ لیجئے تیار ایک گرم گرم پہاتی مسے کا ریسٹورنٹ اسٹائل میں لوبیا مسالہ گریم تو آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خوب دھیان رکھیں ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ